اسلام علیکم جیسٹوڈینٹس کیا حال ہے امید آپ سب خیریا سے ہوں گے اور آج آپ نے 86 چودہ کا پیپر دیا ہے اور جو پچھلی ہم نے ویڈیو سینڈ کی تھی جس کے بارہ سو وی ورز تھے اور اس میں جو جو کوئیسٹن دیکھتے ہیں سیم تو سیم آج وہی کوئیسٹن آئے ہوئے تھے تو اس لیے آج ہم 86 بارہ ایک بک ہے اس کو سٹارٹ کر رہے ہیں اور اس میں دیکھیں یہ بک ہے تدریس میں پیش ابرانہ مہارت پروفیشنل ڈیزم ان ٹیچنگ تو اس میں ہم نے پانچ یونٹ سیلیکٹ کیے ہیں ٹوٹل اس میں ہم نے جو پیج سیلیکٹ کیے ہیں وہ ہے 63 اور 67 پیج تو اس میں یونٹ نمبر 1، یونٹ نمبر 2، یونٹ نمبر 4، یونٹ نمبر 5 اور یونٹ نمبر 9 ان پانچ کو ہم نے تیار کرنا ہے یونٹ نمبر 1 میں دیکھیں کہ کونسیپٹ آف پروفیشنل اور پروفیشنل سب سے اہم سوال ہے اور یہ اکثر پیش آتا رہتا ہے اور اس میں اس کی خصوصیات اور اس کے رسٹرکشنز آ جائیں گی اور اس کی انٹر ریکوائرمنٹس کیا کیا ہوتی ہیں اور پروفیشنل آپریشن کیا ہوتے ہیں اور ریگولیشن پرفارمس کیا ہوتی ہے اور پیشہ برانا پروفیشنل ایڈوانسمنٹ کیا ہوتی ہے اس میں اور فلوینسی فیڈیشری ریلیشنشپ کیا ہوتی ہے نمبر ٹو جو ہے پروفیشنل کون کلاتا اور کیوں کلاتے ہیں پروفیشنلزم کیا ہوتا ہے یہ کوئیسٹن بہت چھوٹا سائے سے نہ کریں اس سے بہتر ہے کہ ٹیچنگ ایز پروفیشن اس کو کر لیں سوال نمبر ایک اور سوال نمبر تین جو ہے پروفیشنل ووکیشن پیشہ اور مشغلہ کیا ہوتا ہے پروفیشنل کونسپشن کیا ہوتا ہے ریسٹیکٹرڈ اینڈ ایکسٹینڈ پروفیشنلزم کیا ہوتا ہے اسی میں وہ سارا آ جائے گا اور اس کے بعد اس میں مزید پروفیشنل نمبر فور ہے کرکٹر سٹیٹکس ہے ہر ایک بندے کو آ جاتا ہے اس کو کرنے کے ضرورت نہیں ہے بس پروفیشنل نمبر ایک اور ایک کام اور کہیں کہ آپ نے ابھی تک کسی سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے سے سبسکرائب کر لیں جو سبسکریشن کا بٹن دیا ہوا ہے اس پر کلک کریں اس سے آپ کو کچھ بھی نہیں جائے گا صرف جب آپ کا ایک کلک کرنے پر ہے جبکہ اس سے ہمیں انرجی ملتی ہے یعنی آپ کے ایک سبسکرائب کرنے سے ہمیں جو قوت ملتی ہے جس کے وجہ سے ہم اور زیادہ لگن سے اور زیادہ محنت سے آپ کے لئے ویڈیو ویوز بناتے ہیں اور آپ کو اچھی سے اچھی نیوز دینے کی کوشش کرتے ہیں جب آپ لوگ سبسکرائب نہیں کرتے صرف دیکھ کر ہی چلے جاتے ہیں تو اس سے ہمیں جو ہے وہ ڈیس ہارڈ ہو جاتے ہیں اور وہ جو ہمارے اندر لگن ہوتی ہے وہ لگن جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے تو اگر آپ ہمیں خوشی دینا چاہتے ہیں تو پلیز اسے سبسکرائب کر لیں آگے بڑھتے ہیں جی یونٹ نمبر ٹو دیکھیں پروفیشنلزم اور پروفیشنلائزیشن سے کیا مراد ہے یہ پہلا کوسٹن اس کا لازمی کر لیں اور اس میں کوسٹن نمبر ٹو پروفیشنلائزیشل سے کیا مراد ہے وہ سیم پہلا دوسرا ایکی چیز ہے اس کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے کوسٹن نمبر ٹو کو کوسٹن نمبر تری کریکٹر سٹیٹکس آب پروفیشنلزم اس سوال کو کر لیں اور اس کے بعد اس میں ایک فڈäsٹن نمبر فور جو ہے importance of values in teaching یہ بھی وہی جو سیم پیچھے ہم پڑھائی تھے character status یہاں پر اس کی values دے جائیں گی same to same وہی ہے اس کا بھی پہلا اور تیسرا اور اس کا بھی پہلا اور تیسرا unit number 4 دیکھیں اور unit number 4 میں دیکھیں آپ نے کرنا ہے استاد کا مقام teacher status کس کو نہیں آتا ہر بندے کو آ جاتا ہے اس کو کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے یہ تو آپ خود لکھنے کے آپ اس میں کریں word do you mean by reflective teaching reflective teaching جو ہوتا ہے وہ سوچ بچار کرنے والا ہوتا ہے جس کا کام کوئی عمل یا واضح عمل ہوتا ہے جس سے مسلسل تعلیم سے جڑا ہوتا ہے اس کے results کیا ہوتے ہیں اس کے useful practice کیا ہے اس کے problem solving teaching کون سے ہوتی ہے common practice کیا ہوتی ہے اس میں اور اس کے بعد unit question number 3 اس کا جو ہے وہ نہیں کرنا یہاں کہنا teacher more effective یہ وحی والا unit number 1 والا ہے same to same وہی چیز ہے اس کو وحی کر لیں اور اس کا question number 4 جائے اس کا question number 2 اور question number 4 کر لیں character status of effective teaching یعنی تفکر بامنی خصوصیات کیا ہوتی ہیں ایسے principal of teaching آ جائیں گے sincere of professional آ جائے گا اور اس کے بعد what are the different approaches of effective teaching یہ وحی والا unit number 1 والا effective teaching والا یہاں بھی وہی same to same وہی ڈال دیں کوئی issue نہیں ہے unit number 5 جو ہے classroom کے بعد دلتا ہوں مہور professional identity اس کو آپ لازمی کر لیں ٹھیک ہے جی اور اس میں question number 2 جو ہے define the process of professional identity وہی پہلے والا سیم بیسی میں ہی یہ سمال ہو سکتے ہیں دونوں سمال ہو سکتے ہیں دوسرے کو پڑھیں پہلے دوسرے کو پڑھیں جو بھی سوال آئے دونوں ہی لکھ دیں اس میں کوئی issue نہیں ہے یعنی آگے پیچھے کر کے ڈال دیں تو آپ کا کام چل جائے گا step to save skill ہے effects ہیں what are the step of making carrier یہ بھی اتنا خاص نہیں ہے اس کو بجائے آپ اس میں سے آگے کریں انعقاس کیا ہے reflective paper ہم پیچھے پڑھ رہا ہیں reflective والا اسی کو دیکھ کر اسی بارے میں what to ride کیا دیکھنا ہے کیا سوچنا ہے اور importance of reflective یہ دونوں ایک ہی سوال ہیں اس کو ایک ہی سمجھیں اس کے بعد اس میں TAPC model ہے اس کو آپ کچھ دیکھ لیں کیونکہ یہ ایک نیا question ہے یہ TAPC model جو ہے maybe یہ آسکتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آخری والا یہ نہیں آتا ہے اس کو بھی چھوڑ دیں اس کے بعد ہم نے اس میں ID model جو ہے اس کو بھی چھوڑ دیں اس کی بھی ضرورت نہیں ہے جو نے نمبر 9 دیکھیں اخلاقیات کی تعریف کیا دی ہوئی ہے اہمیت اس کی ہے اور پہلے سوال کو چھوڑ دیں profession یا ہم نے پہلے پڑھا ہے اس کو بھی چھوڑ دیں اخلاقیات پر بحث کریں یہ بھی چھوڑ دیں کوئی خاص ایشو نہیں ہے مطلب پڑھ لیں اس کو چھوڑنے سے مراد وہ اس کو لازمی کرنا ہے یہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے اس کے بعد اخلاقی مسائل یہ بھی سیم وہی ہے ایک ٹیچر میں کیا ہوتا ہے ایتھیکل ایشوز اپارڈنگ اٹو سکول یا تو اگر پچھلے والا ایک قویسن جو اور 3 والا یا 6 والا قویسن آنا ہے اور اس کے بعد مزید اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے اس میں چھوٹے چھوٹے دو سوالے بن کے آ سکتے ہیں جیسے ابھی اسی 6 سے چھوٹے میں آئے ہوئے تھے ٹھیک ہے جی اب اس کے بارے میں اگر مزید کس نے سمجھنا ہے تو ہمارے پاس اس کے لیکچرز بھی ہوتے ہیں تمام کے اور ساتھ میں اس کی بکس بھی یہ والی ہمیں مل جائے گی آپ لوگوں کو مل جائے گی اور میں نے ورڈ سے نمبر دیا ہوا ہے آپ لوگ اس پر رابطہ کر کے مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور کسی بھی قسم کی معلومات لے سکتے ہیں اللہ حافظ